اسلام علیکم لسنرز نگہت عبداللہ کا نوول ہواہ رخ بدل گئی کا اپیسوڈ ایٹ تو میں شروع کرتی ہوں حمزہ کو کام سے تھوڑی فراغت میری تو وہ دو دن بعد اپنے گھر ہونے والی بیلا کی منگنی کی رسم کے بارے میں سوچنے لگا اور یہ کہ اسے کیا کیا انتظام کرنا ہے اس کے پاس صرف کل کا دن تھا اور اس نے ابھی تک کھانا آرڈر نہیں کیا تھا اس نے سوچا پہلے کھانے اور دوسری اشیاء کی لیسٹ پناہ لے پھر کھانا آرڈر کریں کیوں کہ ضرورت نہیں ہے یوں بھی زیادہ مہمان نہیں تھے وہ پیپر سامنے رکھ کر سیگرٹ سلگانے لگا تھا کہ اس کی موبائل بیل بجھنے لگی اس نے سیگرٹ سلگا کر کال رسیف کر لی بھائی آپ کب آئیں گے دوسری طرف بیلا تھی کیوں ہیریت اس نے پوچھا ہاں ابھی تو ہیریت ہی ہے یہ ربیکہ تھی حمزہ نے یک دم موبائل کام سے ہٹا کر دیکھا ربیکہ کا نمبر تھا وہ الجھا پھر یہی خیال آیا کہ ربیکہ اس کے گھر بیٹھی ہوگی پھر پوچھنے لگا تم وہاں کیا کر رہی ہو وہاں مطلب ربیکہ کے انجان بننے پر اسے غصہ آگے میرے گھر تمہیں پتا ہے میں اس وقت آفس میں ہوتا ہوں پھر تمہیں میرے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ میں تمہارے گھر سے بول رہی ہوں بلکہ تمہاری بہن میرے ساتھ ہے اور بلکل حیریت سے ہے ربیکہ کے اتمنان بھرے انداز پر وہ تھٹک کیا بیلا تمہارے ساتھ ہاں میں نے اسے کالج سے پک کیا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے تم نے بھیجا ہے اور تم اسے میرے گھر سے لینے آوگے آوگے نا آخر میں اس کی مکارانہ لگاوٹ نے حمزہ کا ذہن ماوف کر دیا تھا جلدی نہیں ہے حمزہ آرام سے آنا کیونکہ بیلا میرے ساتھ بہت ہوش ہے اور میرا خیال ہے اسے کچھ دن میرے پاس رہنا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے وہ اتنے پیار سے اس کی جان نکال رہی تھی حمزہ نے آنکھیں بند کر لی ہیلو سن رہے ہو حمزہ ربیکہ نے بکارا لیکن وہ بولینے کے قابل کہا تھا اور پھر وہ ہی بولتی چلی کہ یہ ایک لفظ پر زور دیکھ کر گویا اس سے باور کرا رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس لیے کچھ ناممکن نہیں اس کے لیے حمزہ کی نہ صرف ذہن میں جھکڑ چلنے لے لگے بلکہ اس کا پورا وجود آنڈھیوں کی ذت میں آ گیا تھا فون بند ہو گیا اس سے پتا بھی نہیں چلا نہ سلکتے سیگرٹ سے انگلیاں جلنے کا احساس ہوا موبائل ہنوز کان سے لگا تھا اور جانے کب تک وہ یوں ہی ساکت بیٹھا رہا کہ کان سے لگا موبائل بج اٹھا وہ بری طرح چونکا اور بے اختیار موبائل کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا پاخرہ کال کر رہی تھی اس کی سمجھ پہ نہیں آیا کیا کرے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کال ریسیف کی تھی جی اممہ بیٹا بیلا بھی تک کالج سے نہیں آئی اتنی دیر ہو گئی ہے فاخرہ نے اس کی آواز سنتے ہی بتایا ان کی آواز سے پریشانی ظاہر تھی اور وہ تو اچھا ہوا اسے بروقت جواب سوج گیا پریشان نہ ہو اممہ بیلا میرے ساتھ ہے ہے فاخرہ بگڑ گئی تمہارے ساتھ ہے تو تم فون نہیں کر سکتے تھے مجھے میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں بار بار دروازے تک جا کر ٹانگیں الگ شل ہو گئی ہیں اوہو اممہ میں فون کر رہا تھا آپ کو لیکن سگلن نہیں آ رہے تھے ہے رب آپ اتمران رکھیں اور آرام کریں ہمیں آنے میں ذرا دیر ہوگی اس نے کہا تو فاخرہ پوچھے بگڑ نہیں رہ سکی ہو کہا تم کہیں نہیں میرا مطلب ہے بیلا کو تھوڑی شاپنگ کروانا چاہ رہا ہوں آپ پتائیں آپ کے لئے کچھ لانا ہے نہیں بس تم بہن کا خیال رکھو فاخرہ نے کہہ کر فون بند کر دی اور بہن کا خیال ہی تو تھا جو وہ کچھ سوچ نہیں سکا سامنے رکھا پیپر جہاں وہ اپنی بہن کی پہلی خوشی رقم کرنے چاہ رہا تھا وہاں اس نے اپنی انا خودداری یہاں تک کہ اپنی ہستی کا ہون کر کے وہ سب رقم کر دیا جو ربی کا چاہتی تھی اس کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں سوچا پیپر تہ کر کے لفافے میں ڈالا اور لفافہ جیب میں رکھ کر آفیس سے نکل آیا دہر ابھی ڈھلی نہیں تھی وہ بہت محتاط انداز میں بائیک چلا رہا تھا کیونکہ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا بیلا امہ کے پاس پہنچے پھر چاہے جان جائے اس سے بس یہی خیال تھا جب ہی بامشکل بیس منٹ کا فاصلہ اس نے آدھے پونے گھنٹے میں تیہ کیا تھا اور بائیک سے اترے بگیٹ جیب سے لفافہ نکالا اور چوگتار کو بلا کر اسے دیتے ہوئے کہا کہ ربی کا بی بی کو دے دے اس کے بعد انتظار کی سونی پر لٹک گیا اس کے دائیں بھائی آلی شان بنگلو کی کتارے تھی جس کے اندر باخر مطلف اقسام کے پیڑ جنوری کی نرم دھوپ میں چمک رہے تھے جن پر پرندوں کی چہ چہاہٹ نے ہی کچھ حلچل مچا رکھی تھی بندہ تو ہرسوس سرناٹے کا راج تھا لیکن وہ یہ سب کہاں محسوس کر رہا تھا اس کی سماتے تو صرف ایک آواز کی منتظر تھی جو تقریباً پتہ نہ منٹ بات سنائی دی تھی بھائی اتنی دیر سے آئے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے زندہ ہونے کے یقین کیا پھر بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کے احساسات نے انگڑائی لی تھی تو پہلی بات جو اس نے محسوس کی کہ وہ جو نہ پریزات ہے نہ جنزادی پھر بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ اگر پلٹ کر دیکھے گا بیلا جانے کیا کہہ رہی تھی اس نے سنا ہی نہیں اور سپیڈ سے بائیک بھگاتے ہوئے رہائشی علاقے سے نکل کر قریبی شاپنگ مال پر آن رکا بھائی یہ کہا آگے گھر نہیں جانا اتنی دیر ہو گئی ہے اما پریشان ہو رہی ہوں گی بیلا بولے جا رہی تھی اس نے جواب دیا نہ ٹوکاؤس لے کر فوڈ کارنر پہ آ بیٹھا پھر گرم گرم کافی اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے خود کو قدرے بہتر محسوس کیا تب بیلا کو دیکھ کر پوچھنے لگا کچھ کھاؤ گی نہیں بھائی ربیقہ ابھی نے اتنا کچھ کھلا دیا ہے اب تمہیں رات میں بھی کھانا نہیں کھا سکوں گی بیلا کہہ کر پوچھنے لگی آپ نے ربیقہ ابھی کو مجھے لینے کیوں بھیجا تھا وہ اس نے بکیا ساری کافی اپنے اندر اڑیلی پھر کہنے لگا ربیقہ اصل میں اسی طرف جا رہی تھی اور مجھے اس سے کام بھی تھا اس لئے میں نے اس سے کہا کہ تمہیں لے کر اپنے گھر چلی جائے پھر میں تمہیں وہاں سے لے لوں گا کیونکہ مجھے تمہیں شاپنگ کروانی ہے پہلے گھر جاتا تو پھر پتا نہیں موڈ بنتا کہ نہیں ہے تم اممہ کو یہ مت بتانا کہ تم ربیقہ کے ساتھ گئی تھی سمجھی کیوں بھائی اممہ نراز ہوں گی وہ ہائے فووی ہاں خوام ہاں وہم کریں گی چلو ایک دو سوٹ لے لو اس کے علاوہ بھی کچھ لینا ہو تو وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا نئے سال کا پہلا اشرہ بیٹ گیا تھا پھر بھی نیو یئر کے فنکشن ہتم ہونے میں نہیں آ رہے تھے یہ سب امیروں کے چونچلے تھے اور آج تو ربیقہ کی سجھ تھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی مزید اس کی جلترنگ بچاتی کھل کھلاہتے ہر ایک کو دیوانہ بنائے دے رہی تھی کافی عرصے بعد وہ اپنے سٹائل میں نظر آ رہی تھی اور ابھی تو یوں لگ رہا تھا دنیا فتح کر کے آئی ہو اور اس جشن کو وہ حاصل اپنی فتح کا جشن بنا دینا چاہ رہی تھی وہاں موجود زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا اور جس کے لیے نیا تھا وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا اور وہ تھا حسن شروانی حسن شروانی جو اکسن محفلوں میں بہانے بہانے سے اس کے پاس آیا کرتا تھا ابھی جانے کی اس کی عمت نہیں ہو رہی تھی شاید اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اپنا ہاتھ پکڑنے والے کا وہ خوب مزاق اڑا رہی تھی اور وہ بھری محفل میں ایسے مزاق کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جب ہی بس دور ہی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اپ سٹیج پر مائک تھا میں کھڑے شانی سے محاطب تھی شانی کا دعویٰ تھا کہ وہ پامیسٹری بہت اچھی جانتا ہے اور رویقہ دور ہی سے اسے اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھ رہی تھی شانی زرہ دیکھ کر بتاؤ میرے ہاتھ پہ شادی کی کتنی لکی رہے ہیں چار سے کم مت پتانا کسی نے ہانک لگائی تھی ایک منٹ شانی نے دور بین نکال کر وہی سے اس کا ہاتھ دیکھا پھر دور بین ہٹا کر بولا دو بس وہ چلدائی چار کی تو مثال دی جاتی ہے وہ مردوں کے لیے ہے مائی ڈیر اور وہ بھی ایک وقت میں شانی کے جواب پر وہ سراپہ احتجاج بن گی کیوں صرف مردوں کے لیے کیوں کیونکہ مرد ہوتا ہے سوہیپ نعرہ لگاتے سٹیچ پر چڑھ گیا اور مسلز دکھانے لگا واو ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگی تو ربیقہ ناہو حد سے سر جھٹک در ایک ٹیبل پر جا بیٹھی وہ بھلا کہا اپنے سامنے کسی کو برداشت کر سکتی تھی ہیلو حسن شیروانی شاید اسی انتظار میں تھا اس کے سامنے آن بیٹھا تو وہ قدر بزاری سے دیکھنے لگی کہاں گائب ہیں آپ کافی دنوں سے کسی میٹنگ میں بھی نظر نہیں آئے حسن شیروانی نے بات کرنے کی غرض سے کہا تو اس نے بینیازی سے کندھے اچھکا دیئے بولی کچھ نہیں گویا اشارہ تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی میں اس دوران دو تین بار آپ کے گھر بھی آئے لیکن وہاں بھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی وہ اس کا اشارہ سمجھ کر بھی کہے بغیر نہیں رہ سکا اچھا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں وہ جھوٹ بول رہی تھی ورنہ سمرہ ہاس توڑ سے حسن شیروانی کا ذکر کرتی تھی چلے اب میں آپ کو کال کر کے آؤں گا حسن شیروانی پر مشکل اپنی خجالت چھپا سکا تھا یہاں ملاقات ہو دو جاتی ہے حد تھی بے مروتی کی ہاں لیکن میں یہاں کبھی کبار ہی آتا ہوں میں بھی اکثر نہیں آتی کبھی جب موڈ اچھا ہو ولیت یہ انداز میں بات کر رہی تھی اس کا مطلب ہے آپ کا موڈ کبھی کبار ہی اچھا ہوتا ہے وہ ذرا سا ہنسا پھر کہنے لگا ویسے آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں میں خوش ہوں واقعی بہت خوش ہوں اچانک اپنی خوشی کے خیال سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا شیئر کرنا بسند کریں گے ایمین اپنی خوشی حسن شیروانی کے نظرے اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی شیور لیکن ابھی نہیں کچھ دن بعد اور صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں یہاں سب کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے جواب نے حسن شیروانی کو مایوس کیا تھا یعنی اس کی نظر میں اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں تھی پھر بھی ایک آخری کوشش کے طور پر پوچھنے لگا آپ نے میری پروپوزل کے بارے میں کیا سوچا سوری سوری میسٹر شیروانی اب تک تو آپ کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا لیکن اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو I am sorry میری پسند کوئی اور ہے I hope آپ مائن نہیں کریں گے وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی حسن شیروانی اس کے روئیے سے مایوس تو تھا ہی صاف جواب پر اس کے دل کو دھچکا لگا سمجھلنے کی کوشش میں ذرا سیکندھے اچھکا کر رہ گیا اور ربی کا یوں انجان اور بینے آز نظر آنے لے گی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو چھٹی کا دن تھا سونیا صبحی سے بچوں کے ساتھ آئی تو گھر میں رونک ہو گئی سونیا کے دونوں بچے بیٹی کیرن چھ سال کی اور بیٹا اومیر آٹھ سال کا حاصل اور ستیمور کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے شوک میں آئے تھے ننہا جیزی اب ماشاءاللہ دو مہینے کا ہو گیا تھا توہوب کلکاریاں مارتا تھا گول مٹول بھی ہو گیا تھا سب اسے دیکھ کر نہ صرف خوش ہوتے بلکہ پیار کرنے پر بھی مجبور ہوتے تھے بس ایک بابا تھے جنہیں پتہ نہیں اس بچے پر پیار آتا نہیں تھا یا کزدن نظر انداز کرتے تھے کسی کو ٹوکتے بھی نہیں تھے کہ کیا ہر وقت بچے میں لگے رہتے ہو بس ہموشی سے وہاں سے ہٹ جاتے تھے ابھی بھی جب سونیا نے گد گدہ کر بچے کو پیار کرنا شروع کیا تو وہ اپنے کمرے میں چلے گئے ماما یہ تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہو گیا ہے سونیا جازی کے پھولے پھولے گالوں کو چومتے ہوئے بولی ماشاءاللہ سارا خیال بھی بہت کرتی ہے سارا وقت اسی ملکی رہتی ہے ماما نے کہا تو سونیا جازی کو سینے میں پھینچ کر بولی لگ رہا ہے اتنا تو شاید اس کی اپنی ماں بھی نہیں کرتی دوسری بات پر اس نے معنی ہے اس نظروں سے تیمور گزنی کو دیکھا تو اس نے جذب زب ہو کر ٹوکا آپی یہ اس کی ماں کیا ہوتا ہے اس کی ماں سارا ہے بس ارے تم تو برا مان گئے آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے سارا سنے کی تو عجیب سا فیل کرے گی وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہاں جا رہے ہو سونیا سمجھی وہ نراز ہو کر جا رہا ہے ابھی تو کہیں نہیں البتہ شام میں ایک دوست کی منگنی میں جانا ہے اس نے بتانے کے ساتھ سونیا کو اشارہ بھی کیا جسے سمجھ کر وہ بے اختیار بولی اچھا اچھا پھر تو سارا نہیں جائے گی ہے اس نے اثر پٹا کر ماما کو دیکھا تو سونیا بھی گھڑ بڑھا کر بات بنانے لگی تم ہی تو بتا رہے تھے سارا بچے کی وجہ سے کہی نہیں جاتی جی یہ سارا ہے کہاں کیا کر رہی ہے وہ بولتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا سارا بچے کے کپڑے ہینک کر رہی تھی اس نے اکب سے اس کی کمر کے گرد بازو کا ہلکہ بنا لیا اور اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکا کر گن گنانے لگا کیوں دور دور رہن دے ہو حضور میرے کولو میں نو دس دے ہو ہویا کی کسور میرے کولو کیا ہو گیا ہے سارا نے اپنا کندھا ہلا کر اسے پرہٹ آیا تم کیا کر رہی ہو میں جیزی کے کپڑے دیکھ رہی ہوں سب چھوٹے ہو گئے ہیں دیکھو سارا نے ہینگر اس کے سامنے کیا تو وہ ہنستیوے بولا ٹھیک تو ہے یہ تو مجھے بھی آ جائے گا تو پھر تم ہی پہنو سارا نے ہینگر اس کے طرف پھینک دیا ہم آج ہی کر لیں سارا نے علماری بند کرتے ہوئے کہا آج نہیں آج کیسے جا سکتے ہیں آئی میں آج سنڈے ہے پھر آپی بھی آئی ہوئی ہے تمور گزنی کا اس وقت کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں آپی جیزی کو دیکھ لیں گی ہم چلتے ہیں چلو نادیمی پھر تم ملیشیا چلے جاؤ گے ملیشیا فورا نہیں جا رہا کل پر سو پر رکھو ابھی میرا موڈ نہیں ہے آرام کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہنے کے ساتھ دھم سے بیٹ پر بیٹھا پھر لیٹ گیا سارا خوشمہ کی نکاحوں سے اسے دیکھے گئی تو ہمیشہ کے برقس ہائف ہونے کے بجائے تمور گزنی نے دوسری طرف کروٹ بدل لی جس پر سارا تل ملا کر اس پر چھپٹی تھی تمی فوراں اٹ جاؤ ہم بس ابھی جائیں گے ہم نہیں تم تمہیں جانا ہے جاؤ میں نہیں جاؤں گا وہ قصدن اسے رد کر رہا تھا وجہ موڈ نہیں ہے اور تم پلیس مجھے مجبور مت کرو میں نے تمہاری خواہش بلکہ زد سے مجبور ہو کر بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے تو اب تم بھی میرا خیال کرو ذرا ذرا سی بات کے لیے میرے سر پر سوار مت ہو جائے کرو اس کا یہ انداز سارا برداشت نہیں کر پی فوراں کمرے سے نکل گئی تمور گزنی نے بامشکل خود کو اس کے پیچھے جانے سے رکا حمزہ نے جب کبھی اپنی پیاری بہن بیلا کے بارے میں سوچا تو اسے ایک خوبصورت ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا اور وہ اس خوبصورت ذمہ داری کو خوشی سے اور احسن طریقے سے نبھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے جانے کیا کچھ سوچ رکھا تھا لیکن کیا زدم ذریفی تھی کہ جب وہ وقت آیا تو اس کا دل سہم گیا ربیقہ نے بیلا کو اپنے ساتھ لے جا کر بات ہی ایسی کی تھی کہ وہ بس مر نہیں گیا تھا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا باقی جو اختیار میں تھا اس پر ربیقہ کابس ہو گئی تھی اور فیل وقت تو وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا بہت کوشش سے اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر شام میں ہونے والی تقریب کی تیاری میں لگا تھا لیکن پھر بھی بار بار اس کا ذہن بھٹک رہا تھا کوئی کام چیرز سیٹ کرتی ہوں تم ادھر گھسیٹ کر لے جاتے ہو اگر تھک گئی ہو تو پلیز بیٹھ جو میں کر لوں گی سب تم وہ اسے دیکھنے لگا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے ہاں میں میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے حواسوں میں نہیں ہوں جاؤ جا کر آرام کرو تاکہ بہمانوں کے سامنے فریش نظر آؤ ورنہ یہ سمجھیں گے وہ لوگ تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو ہاں نہیں ہوں ہوش وہ چڑھ گیا تھا کیا شہرینا اچھ لی ہوش نہیں تھے تو ہمی کیوں بھری منع کرتے تھے شٹ اپ تم اپنا کام کرو اس نے جھڑک دیا میں تو کام ہی کر رہی ہوں تم بگاڑ رہے ہو بس تم جاؤ اپنے کمرے میں کہ سب خدا کا شام سر پر کھڑی ہے ابھی میمان آنا شروع ہو جائیں گے اور مصوب کو اٹھکیلیاں سوجی ہیں شہرینا یہی سمجھی وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے بقائدہ اس سے دھکیل دی ہوئی کمرے تک لائی اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ ہمزہ نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ کر اندر کھینچ لیا ہمزہ کچھ احساس کرو کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ دبے لہچے میں چیہی تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو کیوں نہیں مجھے کچھ کرنے دیتی اببو کے بعد اس گھر کی پہلی خوشی ہے میں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں رہی وہ بے بسی سے بول رہا تھا شیہرینا نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام لیے اصل میں ہمزہ تم اس خیال سے ازردہ ہو کے بیلا پرائی ہونے جا رہی ہے لیکن وہ ابھی تو نہیں جا رہی نا پھر یہ تو دنیا کا دستور ہے بلکہ قدرت کا قانون بیٹیاں ہمیشہ تو نہیں ماں باپ کی گھر رہتی وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہی تھی اور وہ کیا چاہ رہا تھا اور جو چاہ رہا تھا ایک دم کہہ گیا سنو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں بھاگ جائیں دور بہت دور اس دنیا اور دنیا والوں کی پہنچ سے پرے اوف شیہرینا نے سر پیٹ لیا تم آج ضرور بے زدی کروا ہوگے حمزہ ابھی اگر امی اور چچی جان نے باہر کا پھیلاوہ دیکھ لیا تو شروعات تو یہی سے ہو جائیں گی تم جاؤ سمیٹو پھیلاوہ وہ نراضی سے بولا تو شیہرینا نے محسوس ضرور کیا لیکن روکہ نہیں تیزی سے کبرے سے نکل کے پھر شام میں وہ بامشکل ہوت کو نارمل پوز کرتا رہا لیکن اس کے چہرے پر جو عجیب سی یاسیست پھیلی تھی وہ اس کے اپنے ضرور محسوس کر رہے تھے البتہ مہمان اپنی حوشی میں مگن تھے انگوٹی پہنائی کے رسم وہ دور ہی سے دیکھتا رہا اس کے اندر اگر کہیں اتمنان تھا تو صرف اس بات کا کہ بیلا اور فقرہ بھی خوش نظر آ رہی تھی بہرحال رسم کے بعد کھانا کھایا گیا پھر مہمان رخصت ہو گئے جاتے جاتے جلدی شادی کرنے کا کہکے تھے اور وہ تو خود اب یہی چاہ رہا تھا کہ بیلا جلد اپنے گھر کی ہو جائے اس لیے اس نے بیلا چون چڑا ہمیں بھر لی سردیوں کی شام تھی ابھی صرف نو ہی بجے تھے اور یوں لگ رہا تھا جانے کتنی رات بیٹ کہ اس سب ہی نہ نہیں تو مہمانوں کے جانے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا ان سے پہلے ہی بچوں کو تھنڈا جانے کا بہانہ کر کے چلی گئی تھی البتہ حزینہ اور تمور گزنی مجود تھے اور اب ان کا موضوع شادی تھا جب فقرہ نے کہا کہ وہ بیلا اور حمزہ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک دم اٹھ کر برامدے میں آگے کہ کہیں اس کے موضوع سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اس ہنستے بستے محول میں آگ لگا دے جو آگ اس کے اندر لگی تھی وہ تو شاید اب بھجنے والی نہیں تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا اس آگ میں صرف وہ ہی نہیں سب چلیں گے اچھا حمزہ ہم چلتے ہیں حزینہ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا حمیدہ بیگم اور شہینہ بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں روک سکا وہ جھل قدموں سے باہر تک آ کر انہیں رخصت کیا پھر گیٹ بند کر کے اندر آئے تو اس کے خیال سے کہ فقرہ شادی کی باتیں نہ کرنے بیٹھ جائیں ان سے تھکن کا بہانہ کر کے فوراں اپنے کمرے میں بند ہو گیا اس نے ہر پہلو سے سوچنے کے بعد ربیقہ کو فون کیا تھا اور گو کہ وہ شدت سے منتظر تھی لیکن کمال بے نیازی سے بولی ہاں حمزہ کیسے ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں حمزہ کو اب اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کتنے روپ بدلتی ہے ابھی وہ جیسے ٹالنا چاہ رہی تھی حمزہ نے ہونٹ پھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا اچھا ایسا ہے تو ابھی آجا میں اپنا پروگرام لیٹ کر لوں گی ربیقہ نے احسان کرتے ہوئے جگہ پتا کر فون بند کر دیا تو وہ اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اٹھ کر چل پڑا بائک سٹارٹ کرنے تک وہ قدرحسوس تھا اس کے بعد منٹوں میں مطلوبہ جگہ پہنچ گیا اور یہ اچھا ہوا کہ ربیقہ بھی نہیں آئی تھی اس سے سوچنے کا موقع مل گیا تھا کہ وہ جو خود کو انتہائی بیبس اور مجبور میں حسوس کر رہا تھا تو اس نے فوراں خود کو بیبسی کے شکنجے سے ازاد کی اور پھر چائے کا کپ لے کر یوں پوز کرنے لے کا جیسے اس محول میں انجوائے کر رہا ہو چائے کے بعد سیکرٹ اور جب دوسری سیکرٹ سلگائی تب وہ تفاخر سے گردن اکھڑائے اس کے سامنے آن بیٹھی ہائے وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرائے تو جوامن ربیقہ نے ذرا سے کندے اچھکائے پھر چائے کا کپ حالی دیکھ کر پوچھنے لگی تم نے چائے پی لی تمہارے ساتھ بھی پی لوں گا بلکہ اب تو پینی ہی تمہارے ساتھ ہے تمہارے ہاتھوں سے حمزہ نے محضوس انداز اختیار کیا اور وہ جو فتح کے نشے میں چور اسے بیبسی کی تصویر بنے دیکھنے آئی تھی وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی صرف چائے یا کچھ اور بھی لوگی حمزہ نے آگے چھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کافی ایک ذرا سے لفظ میں کافی کی کرواہت کھلی تھی حمزہ کو مزہ آگیا ارے تم نے تو میرے دل کی بات کہتی تمہارے دل میں اور کیا ہے وہ تم خود کہتو کیونکہ مجھے ایک اور جگہ جانا ہے ربیکہ نے کہتے ویرسٹ ووچ پر ٹائم دیکھا تو اس نے پہلے کافی آرڈر کی پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میری امی کسی صورت بھی تمہارے ہاں میرا پروپوزل لے کر نہیں آئیں گی اور نہ ہی وہ میری شادی میں شریک ہوں گی اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا میں خود تمہارے ڈیٹ سے بات کروں ربیکہ کو غالباً فوری طور پہ جواب نہیں سوچا تھا جب ہی کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹو سے لگا دیا جبکہ حمزہ کے نظریں اس پر جمی تھی تمہاری امہ شادی میں شریک نہیں ہوں گی تو کون شریک ہوگا ربیکہ نے کافی کے چند گھونٹ لینے کے بعد اس سے دیکھا تھا کوئی نہیں آئی مین میری فیملی میں سے کوئی نہیں جو چند ایک دوست ہیں وہ آ جائیں گے اس نے کہا تو وہ لا پروہی سے بولی ٹھیک ہے تم ڈیڈی سے بات کر لو وہ چند لمحے پر سوچ انداز پر سر ہلاتا رہا پھر کہنے لگا مجھے کچھ وقت لگے گا آئی مین پہلے میں اپنی امہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے وہ خود میری شادی کریں خوشی سے ربیکہ نے یوں ہی کندے اچھکائے پھر اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کر لو بائے وہ سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا جب نظروں سے اوجل ہو گئی تب وہ بھی اٹھ گیا ربیکہ کے سامنے تو اس نے خود کو نارمل پوز کر لیا تھا لیکن آگے کے مرحلے بے حد دشوار تھے یقینا ایک آگ کا دریا تھا اور تیر کے جانا تھا اس کی نظروں کے سامنے ایک ایک کا چہرہ آنے لگا فاخرہ بیلا حمیتہ بیگم حزینہ اور شہرینہ کل اتنے ہی تو افراد تھے کیا تھا جو یہ چھوٹا سا ہاندان سیدھی ساتھی زندگی گزار لیتا لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا وہ بے حد دل برداشتہ اور شاکی ہو رہا تھا گھر جانے کو دل ہی نہیں چاہا بے مقصد سڑکو پر بھڑکتا پھرتا رہا جنوری کی ہنک رات اپنا رنگ دکھا رہی تھی لیکن اسے احساس ہی نہیں تھا بس ہوت کو تنہا محسوس کا رہا تھا اور تھا بھی تو اکیلا ہی سر پر کوئی بھڑا مرد نہیں تھا وہ کس کے کندھے پر سر رکھتا اب بات آیا جان اس کی نظریں سی آسمان پر بھڑکنے لگی اور پتہ ہی نہیں چلا آنکھوں سے کس روانے سے آنسو چھلکے تھے وہ انچا پورا مرد رو رہا تھا تمور گزنی اس وقت پتہ نہیں کیسے حزینہ کو ہائپر مول لے آیا تھا حالانکہ وہ شروع سے بے حد محتاط تھا حزینہ کے ساتھ کسی ایسے راستے پر سفر نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں کسی اپنے یا جاننے والے کا سامنا ہو سکتا تھا اور ادھر تو اکثر ہی کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا تھا ابھی پتہ نہیں اس کا دیہان کہا تھا یا شاید حزینہ کے ساتھ باتوں میں اسے خیال نہیں رہا بہرحال حزینہ کو کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کرنی تھی ملیشیا کے موسم کے حساب سے وہ ایک دو سوٹ لینا چاہتی تھی اور وہ ہی دیکھ رہی تھی لیکن جو سوٹ وہ پسند کرتی تھی مہورگزنی ریجیکٹ کر دیتا تو وہ اس دکان سے نکل کر آگے چل پڑتی ابھی بھی وہ دکان سے نکل کر چند قدم چلی تھی کہ نیزر بیبی کارٹ میں بچے پر پڑی جبکہ بچے کی ماں سوٹ دیکھنے میں مصروف تھی اوف کیسی ماں ہے بچے کو کیسے نیچے رکھ دیا ہے حزینہ کہتے ہوئے بے اختیار اسی طرف بڑھی اور مہورگزنی نے دیکھا وہ سارا تھی فوراں پلٹ گیا سنو یہ تمہارا بچہ ہے حزینہ نے سارا کا کندہ ہلا کر اپنے طرف متوجہ کیا تو اس نے پہلے بچے کو پھر اسے دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا تو تم نے اس کا کارٹ نیچے کیوں رکھ دیا ہے دیکھ نہیں رہی کتنے لوگ آ جا رہے ہیں کسی کی ٹھوکڑ لگ سکتی ہے اٹھاؤ اس سے حزینہ نے کہنے کے ساتھ جھگ کر بچے کو اٹھا کر سینے سے لکھایا تھا کہ سارا نے چھپٹنے کے انداز میں اس سے بچہ لے لیا یہ میرا بچہ ہے میں کب کہہ رہی ہوں میرا ہے میرا بچہ تو حزینہ کھو گئی تھی نظرے بچے پر جمی تھی اور سارا جانے کیا سمجھی ایک دم پلٹ کر تیز قطموں سے محالف سمت چل پڑی اب بچہ اس کے کندے سے لگا تھا جس کا چہرہ ابھی بھی حزینہ کی نظروں میں تھا پھر سارا دوسری رو میں مڑ گی لیکن وہ اسی طرح گم سم کھڑی رہی جانے کب تک کھڑی رہتی کہ کسی کا کندھا لگنے سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی گزنی اس نے دھیرے سے پکارا لیکن وہ ادھر ادھر کہیں نہیں تھا گزنی کہاں چلے گئے سوچتے ہوئے اس نے پہلے چند دکانوں میں دیکھا پھر پرس سے موبائل نکال کر اس کا نمبر ملا دیا تو بیل جاتے ہی کال ریسیف ہوئی تھی جیسے وہ اسی انتظار میں تھا کہاں ہو ہزی آپ کہاں ہیں اس کی نظریں ابھی بھی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل آیا ہوں بس تم آ جاؤ تیمور گزنی نے کہا اور کہہ کر لائن کارڈ تھی تو وہ تقریباً بھاگتے قتموں سے باہر آئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تیمور گزنی اس پر بگڑ گیا کہاں چلی گئی تھی تم میں وہاں تمہارے لیے سوٹ پسند کر رہا تھا پھر دیکھا تو تم ہاں بس وہ پریشان ہو گئی میں اصل میں بچے کو دیکھ رہی تھی اس کا کارٹ نیچے رکھا تھا اور اس کی ماں ہریداری میں مصروف تھی تو اس سے تمہارا کیا تعلق ماں اگر ہریداری میں مصروف تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بچے کی پرواہ نہیں تھی تیمور گزنی کا موٹ سخت آف تھا اصل میں تو وہ اس بات سے ہائف ہو گیا تھا کہ اگر سارا اسے دیکھ لیتی تو اور اس تو کے آگے تو سوچنا ہی محال تھا آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ایم سوری وہ اس کے گصے سے مزید پریشان ہو گئی تیمور گزنی نے ہونٹ پھینچ لیے تو پھر گھر آنے تک کوئی بات نہیں کی آپ بیٹھیں میں چائل آتی ہوں حزینہ نے کہہ کر فوراں کچھن کا رکھ کیا کہ کہیں وہ منع نہ کر دے اور وہ واقعی منع کرنا چاہتا تھا مجبوراں بیٹھیا لیکن پھر جب دیکھا کہ وہ اس کی ناراضی کو کچھ زیادہ محسوس کر رہی ہے تب خود کو سرزنش کر کے چاہے کہ دوران وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا اور اسے خوش کر کے ہی گھر آیا تھا اصل میں وہ اس کی کیفکیت بھی سمجھ سا تھا البتہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ کیا اس سے اپنے بچے کی کشش کھینچ کر لی گئی تھی کس طرح اس نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لکا لیا تھا ابھی جیزی کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ سارا پکار کر بولی تیمی میں جیزی کی شاپنگ کر رہی ہوں اچھا کب وہ سنبھل کر اسے دیکھنے لگا شام میں مجھ سے گلتی ہوئی میں جیزی کو بھی ساتھ لے گئی تھی سارا بتاتے ہوئے ہائے اف ہو گئی تھی کیوں تنگ کیا کیا اس نے تمہیں نہیں اس نے تو تنگ نہیں کیا ایک لڑکی نے پریشان کر دیا تھا زبردستی اس سے اٹھا لیا اوف میری تو جان نکل گئی تھی وہ تو اچھا ہوا پہلے اس نے مجھے متوجہ کیا تھا ورنہ اگر ہموشی سے اسے لے کر چلی جاتی تو اچھا یہ بتاؤ تم نے میرا بیک تیار کیا کہ نہیں اس نے اس موزو سے ہٹنے کی ہاتھر پوچھا تو سارا لاپروہی سے بولی ابھی تو کافی ٹائم ہے کوئی ٹائم نہیں ہے پر صبح کی فرائیڈ ہے چلو ابھی یہ کام کرو میں جب تک ماما بابا کے پاس ہوں وہ اسے کام سے لگا کر کمرے سے نکل آیا تھا وہ گہری سوچ میں ڈوبی بہت سست قطموں سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی پچھلے آدھے گھینٹے سے اسے گردو پیش کا کوئی خوش نہیں تھا پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر اور جیسے فیصلہ کر کے وہ رکی تھی ٹائم دیکھا رات کے دس بجے تھے گو کے سردیوں کی رات تھی پھر بھی کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا اور جب اس نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وقت حالات اور ماحول ہوا کیسا بھی ہو وہ اسی وقت حسان صاحب کے کمرے میں آگئی ڈیڈی مجھے آپ سے بات کرنی ہے حسان صاحب کمبل میں لیٹے بیٹھے تھے زانووں پر لیپ ٹوپ رکھا تھا وہ لیپ ٹوپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگے اور سمرہ جس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کولڈ کریم سے ہاتھوں اور چہرے کا مساج کر رہی تھی وہ آئینے میں اسے دیکھنے لگی میں ممی سے بات اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ ہامہ ہائپر ہو جاتی ہیں وہ بلکل سیدھی کھڑی تھی سمرہ کی مجودکی سے باہفر ہونے کے باوجود اس نے ادھر دیکھا بھی نہیں کیا بات ہے حسان صاحب نے پوچھا وہ ہی میری اور حمزہ کی شادی وہ بلا تمہید شروع ہو گئی آپ نے کہا تھا کہ اس کی گھر سے کوئی نہیں آیا تو اب حمزہ خود آنا چاہتا ہے اپنا پرپوزل لے کر وہ کسی بھی دن آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کے ساتھ میری شادی تیکھ کر دیں حسان صاحب اسے دیکھتے رہ کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کہیں البتہ سمرہ کی طرف دیکھنے سے انہوں نے قصدن گریز کیا تھا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا ڈیری اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری شادی میں حمزہ کی فیملی سے کوئی نہیں آئے گا یوں بھی اس کی کوئی لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے ایک ماہ ایک بہن بہرحال مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آئے یا نہ آئے آپ بھی اس بات کو ایشو مت بنائیے گا یا آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں کورٹ میریج کرنی ہوگی اس نے فیصلہ کن انداز میں اپنی بات حتم کی اور حسان صاحب کو سن ناٹے میں چھوڑ کر کمرے سے نکل دی جبکہ سمرہ شاکٹ کھڑی تھی کمرے میں صرف وال کلاغ کی ٹک ٹک نے شور مچا رکھا تھا سردیوں کی ہموش راتوں میں یوں بھی آواز گونجتی ہے اور یہ ٹک ٹک صرف سماتوں پر ہی نہیں دماغ پر ہتوڑے بڑسا رہی تھی حقیقتان اس وقت سمرہ کو سہارے کی ضرورت تھی کوئی انہیں پکڑ کر بیٹ پر پٹھا دے لیکن حسان صاحب اس سن ناٹے میں بیٹھے تھے سمرہ با مشکل کو گسیٹتے ہوئے بیٹ پر دھم سے گری تب وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے وہ اپنے آپ نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا سنانے ہی تم نے تمہاری بیٹی کوٹ میریج کی دھمکی دے گئی ہے اور اس سے صرف دھمکی نہ سمجھو تم جانتی ہو وہ جو کہتی ہے کر گزرتی ہے حسان صاحب ٹوٹے لہجے میں بول رہے تھے کہ سمرہ بھی پھرے انداز میں ان کے طرف کھومی اور وہ لڑکا اس کی کیا اوقات ہے اوہو اب یہ سوچو اس کے سامنے ہماری کیا اوقات ہوگی حسان صاحب غالباً حقیقت پسند تھے جب ہی تلخ سچائی بیان کر رہے تھے کیا اس کے سامنے ہم کبھی سر اٹھا سکیں گے نہیں کیونکہ ہماری اپنی بیٹی نے ہمیں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے فورکورٹ سے ایک حسان میں یہ سب نہیں سننا چاہتی سمرہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی سن لو بھی نہ صرف سن لو بلکہ تسلیم بھی کر لو ورنہ جب زمانہ سنائے گا نا تو کہیں مو چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی سمرہ نے آنکھیں بند کر لی وہ خود کو بے حد عذیت میں محسوس کر رہی تھی حسان صاحب خود عذیت میں تھے لیکن انہیں کیا تسلیم دیتے بس یہ کیا کہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اپنی چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھی پھر لیٹتے ہی کمبل سر تک کھینچ لیا تھا چھٹی کا دن تھا وہ دیر تک سوتا رہا اصل میں اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کتنی بار آنکھ کھلی لیکن وہ پھر سو گیا کتنا دن چڑھایا تھا فخرہ دو تین بار آ کر اسے بلا چکی تھی اور اب سہن سے ہی پکارے جا رہی تھی ہمزہ اب اٹھ بھی جو کچھ کھا لو پھر سو لے نہ امہ کیوں تنگ کر رہی ہیں بھائی کو رات اتنی دیر سے آئے تھے بہلا ان کے پاس بیٹھی پالک چن رہی تھی تو راتیں بھی تو اتنی لمبی ہیں پتہ نہیں کیا کھا کر سویا ہے جو اٹھ کے نہیں دے رہا فخرہ بڑھ بڑھانے لگی تھی کہ وہ اٹھ کر آ گیا سرتیوں کی دھوب دیکھنے میں ہی بھلی لگ رہی تھی تو یہ مزے ہیں وہ ان کی چار پائی کے قریب دوسری چار پائی کھینچ کر لیٹ گیا رات کہاں تھی اتنی دیر سے آئے میں سو گئی تھی جب ہی آپ کا فون بند تھا میں بار بار کال کرتا رہا یہی بتانے کے لیے کہ حزینہ کی فلائٹ کی ٹائمنگ چینج ہو گئی تھی صبح کے بجائے رات تو قزنی بھائی نے کہا میں حزینہ کو ائرپورٹ چھوڑ دوں وہ وہی پہنچ جائیں گے یوں انہیں رخصت کر کے میں گھر آیا اس نے پوری تفصیل بتا دی اللہ کتنے مزے ہیں حزینہ آپ بھی کے بیلا نے کہا تو اسے جیسے موقع مل گیا کہنے کا ہاں میں بھی ایسے ہی مزے کرنا چاہتا ہوں کبھی اس ملک کبھی اس ملک ہواوں میں اڑنا چاہتا ہوں اللہ تمہارے خواہش پوری کرے فاخرہ کے ہونٹوں سے آخ کی صورت دعا نکلی تھی آپ کی دعائیں ہی ہیں اما میں بہت جلد امیر بننے والا ہوں اس نے کون اکھیوں سے فاخرہ کو دیکھا جن کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابرا تھا جبکہ بیلا خوش ہوگی سچ بھائی کیسے بس دیکھنا تمہارا بھائی کیسے ہواوں میں اڑتا ہے امریکہ لندن سویزر لینڈ ہوب کھوموں گا سچ بھائی کتنا اچھا لگے گا میں بھی اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میرے بھائی آپ امریکہ میں ہیں اب لندن میں اور ہاں شہرینہ کے بھی مزی ہو جائیں گے شہرینہ یہ بیچ میں شہرینہ کہاں سے آگئی اس نے فوراں ٹوکا بلاہران ہو کر پوچھنے لگی کیوں آپ شہرینہ کو ساتھ نہیں لے جائیں گے ارے کیوں لے جاؤں گا اس سے میرا کیا تعلق اس کی قسمت میں ہوگا تو وہ اپنے میاں کے ساتھ جائے گی میں اپنی بیوی کے ساتھ گھوموں گا وہ بظاہر نورمل انداز میں بولے جا رہا تھا اور فاخرہ جو ان دونوں کی باتیں سن ضرور رہی تھی لیکن توجہ نہیں دی رہی تھی اگدام اس پر بگڑ گئی حمزہ یہ کیا بکواس ہے بکواس نہیں کر رہا اماں سچ کہہ رہا ہوں آپ شہرینہ کا خیال چھوڑ دیں وہ ابھی سنجیدہ ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا بھائی بیلا پریشان ہو کر جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ فاخرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور بولی خود بھی کچھ نہیں تیکھی سوال یہ نظروں سے حمزہ کو دیکھے گئی بس اماں میں اس روٹین سے تنگا گیا ہوں کتنی بھی بہنت کر لوں وہی مہینے کے آخر میں دال روٹی اپنے شوک پورے کرنے کو ترس کیا ہوں شہرینہ کے ساتھ شادی کر کے مجھے کیا ملے گا الٹا مزید مسائل نہیں اماں میں اتنے محدود دائرے میں نہیں جینا چاہتا یہاں سے نکلو تو تایا جان کا گھر وہاں سے واپس یہی ہمارے لئے کیا دنیا اتنی سی ہے نہیں ہم نے خود اپنی دنیا محدود کر لی ہے وہ جیسے آجز ہو کر بولے جا رہا تھا میں اس محدود دنیا سے نکل رہا ہوں مجھے شہرینہ سے نہیں ربیکہ سے شادی کرنی ہے آپ سوچیں اماں اس سے ہمارا رہن سہن سب کچھ بدل جائے گا بنگلہ گھاڑی سناٹے میں بیٹھی فقرہ کو شدید دھچکا لگا تھا بس کرو حمزہ تم اتنے لالچی کب سے ہو گئے اتنی خواہشیں پان لی کہ رشتے ناتے سب اپنی لالچ کی بھینٹ چڑھا دینا چاہتی ہو یہ بھی احساس نہیں کہ باپ کے بعد تایا نے کتنا خیال کیا کتنا ساتھ دیا تو کیا اب میں خیال نہیں کر رہا وقت بے وقت ہر ضرورت کے لیے مجھے ہی بلائے جاتا ہے کبھی منع کیا میں نے لیکن میں ساری زندگی اس طرح نہیں گزار سکتا میں نے بہت سوچ ہوگی تو صرف شہرینہ سے دوسری کوئی لڑکی اس گھر میں نہیں آ سکتی فاکرہ کو اتنے قصے میں وہ بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا نہیں لاؤں گا اس گھر میں کہیں اور رہ لیں گے ہم وہ کہہ کر فوراں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا سنا سنا تم نے کیا کہہ گیا ہے فاکرہ نے بیلا کو محاطب کیا تھا لیکن دیکھ حمزہی کے کمرے کی طرف رہی تھی اسی دن کے لیے پال پوست کر بڑھا کیا تھا بس آپ کچھ نہ بولیں بیلا نے فاکرہ کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ کیا کرتا اس نے کب ایسا چاہا تھا اس نے تو اممہ کو دکھ دینے کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ابھی بھی وہ دکھ نہیں دے رہا تھا اس سے بڑے دکھ سے بچا رہا تھا لیکن یہ وہ انہیں کیسے بتائے نہیں نہیں بتا سکتا اممہ کی صلاواتیں اس کا دل دہلائے دے رہی تھی ادھر اس کا موبائل بچنے لگا اس نے دیکھا شہرینہ کی کال تھی وہ موبائل بیٹ پر پھینک کر واشروم میں بند ہو گیا پتہ نہیں کیا بات تھی وہ بھی مسلسل کال کیے جا رہی تھی بیل بند ہوتی پھر بچنے لگتی آخر جھنجلا کر وہ واشروم سے نکلائے لیکن کال نہیں لی پھر جیسے وہ مایوس ہو گئی تھی وہ بالوں میں انگلیاں پنسا کر اپنے سر کو چھٹکے دینے لگا کیونکہ ذہن بری طرح چھٹک رہا تھا پھر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ بیلا آکر کہنے لگی بھائی شہرینہ کا فون تھا تائی جان کی طبیعت بہت حراب ہے آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ غائب تماکی سے بیلا کو دیکھے گیا تب فاخرہ دھاڑی تھی جا رہے ہو کہ نہیں جلدی جاؤ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بھابی کو بچی پریشان ہو رہی ہے جاؤ جلدی کرو بس انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہوں وہ کہتے ہوئے باہر نکل آیا اور یہ روائیہ تو صرف فاخرہ کے لیے تھا ورنہ اندر سے تو وہ خود بھی پریشان ہوا تھا بائیک سٹارٹ کرتے ہی سپیڈ سے بھگائی اور منٹوں میں پہنچ گیا تو جیسے ہی شہرینہ نے گیٹ کھولا اس نے فوراں پوچھا کیا ہوا تائی جان کو تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میں نے کتنی کالز کی شہرینہ جواب دینے کے بجائے بگڑنے لے گی شٹ اپ وہ اسے دھکیل کر تیزی سے اندر آیا لیکن حمیدہ بگم مجود نہیں تھی کہاں ہیں تائی جان اس نے پلٹ کر پیچھے آتے شہرینہ کو دیکھا ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں وہ روٹھے انداز میں بولی کہ اس کے ساتھ شرجیل بھائی آگئے تھے اچانک وہ لے گئے ہیں کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا تائی جان کو آئیں گی تو پوچھ لینا ان سے وہ کہہ کر کچن میں گھوس گئی نانسنس وہ سر چھٹک کر وہیں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد کچن سے اس کی آواز آئی چائے پیوگے اس نے جواب نہیں دیا پھر بھی وہ صرف چائے ہی نہیں ناشتہ بھی بنا کر لے آئی اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی مجھے پتہ ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا میں شادی کر رہا ہوں ربیقہ کے ساتھ وہ جو سوچ رہا تھا کہہ گیا اچھا شہرینہ ہنسی ہنستی چلی گئی کیونکہ وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ اسے چڑھانے کو کہہ رہا ہے اور حمزہ اسے دیکھے جا رہا تھا اچانک شہرینہ کو احساس ہوا کہ کہیں کچھ گلت ہوا ہے ہموش ہو کر حمزہ کو دیکھا تو وہ نظرے چورا گیا جس پر وہ تیز ہو کر پوچھنے لگی کیا کیا کہا تم نے ابھی وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر نفی میں سر ہلانے لگا تو وہ مزید بھی پھر گئی حمزہ ادھر دیکھو میری طرف مجھے دیکھ کر بات کرو کیا کہہ رہے تھے تم ربی کا سچادی کر رہے ہو حمزہ نے ہونٹ بھینچ لیے تو تم پر اس کے حسن کا جاتو چل گیا شہرینہ کے لہچے میں گہرا دکھ سمٹ آیا تھا یہی سچ تھا نا حمزہ پھر تم نے مجھ سے چھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ تمہارے بوس کی بیٹی ہے زبردستی تمہارے گلے پڑھ رہی ہے کیوں کیوں حمزہ تم نے ایسا کیوں کیا مت سناتے مجھے چھوٹی داستان کیونکہ میں نے اسی وقت خود کو سمجھا لیا تھا ہٹ گئی تھی تمہارے راستے سے لیکن تم بار بار میرے ٹھوٹنے کا تماشا دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھو وہ بھاگ کر دوار سے سر ٹکرانے لگی تو حمزہ نے تیر کیسی تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا کیا کر رہی ہو پاگل ہو گئی ہو ہاں پاگل ہو گئی ہو وہ چیخنے لگی تمہارا اصل گھنونا چہرہ دیکھ کر پاگل ہو گئی ہو تم اتنے گندے ہو سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جاؤ چلے جاؤ حمزہ چلے جاؤ وہ ٹوٹ کے رو رہی تھی حمزہ کا دل پھٹنے لگا شہرینہ میری بات سنو نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں سننا اپنی جھوٹی داستانے کسی اور کو جا کر سناو وہ اسی شدت سے روتے ہوئے بولی تھی شہرینہ خدا کیلئے تم ایسے مت کرو میری مجبوری مجبوری شہرینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے بھاگ کر کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی لیکن وہ سامنے آن کھڑا ہوا ہاں مجبوری سن لو پھر فیصلہ کرنا فیصلہ تو تم کر چکے ہو اب بس اتنا کرو کہ میری نظروں سے دور خوچا تم نے میرا مان میرا یقین توڑ دیا اب میں مر کر بھی تمہارا اعتبار نہیں کر سکتی خدارا جاؤ چلے جاؤ میں دیکھوں گی کہ خوصلہ دولت کے نشے میں تم کتنے دن چین سے رہ سکتے ہو میرا سکھ چین تم ہو شہرینہ لیکن میں کیا کروں کہ میرے مقدر میں سکھ چین لکھا ہی نہیں گیا اس کی بوجھل آواز میں بلا کا در تھا شہرینہ نے مو موڑ لیا تو اس سے لگا اگر وہ اپنا دل چیر کر دکھا دے تب بھی وہ یقین نہیں کرے گی پھر بھی وہ اسے بتانا چاہتا تھا بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھا ماں وہ چھٹکنے لگی تو گریفت مضبوط کر لی خدا گواہ ہے شہرینہ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے میرے دل کے ہر ہر کونے میں صرف تم بستی ہو کسی اور کی گنجائش کبھی نہ تھی نہ کبھی ہوگی یہ دل کا معاملہ ہے ہی ایسا جہاں آڑ جے پھر کچھ سنتا مانتا ہی نہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا دل والوں کو جینے نہیں دیتی بس یوں سمجھو ہمارے درمیان بھی اس دالم سما جا گیا ہے شہرینہ ہنوز مو موڑے ساکت کھڑی تھی ہمزہ کی آخری بات پر اس کی گریفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہوئی سنو بس سن لو بے شک میرا یقین نہ کرنا لیکن میں اس یقین کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم یہ بات صرف اپنے تک رکھو کہ سن رہی ہونا وہ لڑکی ربیقہ صرف نفسیاتی ہی نہیں انتہائی ہترناک بھی ہے پتا ہے اس نے کیا کیا وہ بیلا کو کچنائب کر کے لے گئی تھی ساکت کھڑی شہرینہ نے ایک دم اسے دیکھا ہاں شہرینہ بس وہی میں ہار گیا بیلا کے بدلے اس کی ڈیمانڈ میں تھا اور میں بک گیا وہ آقا زادی ہے اور میں غلام زادہ اور غلام تو بک ہی جاتے ہیں میں بھی بک گیا اپنی انا خودداری اپنی ہستی کا گرور سب اس کے قدموں میں ٹھیڑ کر دیا باز ٹوٹ رہی تھی اور شہرینہ کا سناٹا ٹوٹ کے نہیں دے رہا تھا میں اور کچھ نہیں کہوں گا شہرینہ تم چاہو مجھے ماف کر دو چاہو جی بھر کے بددوائے دو بس ایک احسان کرنا محبت کو جی کا روک مت بنانا نہ اس کو رسوا کرنا خدا آفیس وہ ایک دم پلٹ کر دیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا شہرینہ کا سناٹا ٹوٹ کے نہیں دے رہا تھا ادھر بیلہ چپکے چپکے رو رہی تھی ادھر فاخرہ کو ایک پلچین نہیں تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے اپنے آپ جانے کیا کچھ قیاس کیے جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے حمزہ نے حمیدہ بیگم کے سامنے شادی سے انکار کیا ہو جب ہی اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی حمزہ کو گئے ہوئے بھی تو اتنی دیر ہو گئی تھی کم از کم اس سے فون کر کے کہاں ہے ان کی طبیعت کا پوچھو مجھے تو ہال اٹھ رہے ہیں اللہ حیر کرے وہ بولی چلی گئی بیلہ نے ان کا موبائل اٹھا کر حمزہ کا نمبر ملایا دوسری طرف بیل جاتی رہی لیکن کال رسیف نہیں ہوئی اس نے دوبارہ سے نمبر پوش کیا پھر اچانک خیال آنے پر حمزہ کے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کا موبائل وہاں بج رہا تھا اب ماں بھائی کا فون گھر پر ہی رکھا ہے بیلہ نے واپس آ کر بتایا تو وہ فوراں بولی تو شہرینہ کو فون کر کے بتا کرو جی بیلہ نے شہرینہ کا نمبر ملایا اور پاور آف سن کر مایوسی سے بولی تھی اس کا فون بند ہے یا اللہ اب کیا کریں کیسے پتا چلے بھابی کی طبیعت کا چلو ہم چلتے ہیں فاخرہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بیلہ کیوں کہ ہمزہ کی باتوں سے ہائی اف تھی اس لئے کچھ نہیں بول رہی تھی ہموشی سے چادر اٹھا کر فاخرہ کو دی پھر دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ چل پڑی آگے گیٹ شہرینہ نے کھولا تھا اور ان دونوں کو دیکھ کر کسی بھی اظہار سے کاثر رہی تھی بیلہ نے ضرور محسوس کیا لیکن فاخرہ کو پریشانے میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کیسی ہیں بھابی جان اچانک کیا ہوا انہیں فاخرہ پوچھتے ہوئے آگے چل پڑی کیا زیادہ طبیعت حراب ہے تائی جان کی بیلہ نے شہرینہ کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا نہیں اب تو بہتر ہے شہرینہ جواب دے کر کچن میں جھاگ سی تو بیلہ نے ایک لحظہ رکھ کر اس سے دیکھا پھر فاخرہ کے بیچے حمیدہ بیگم کے کمرے میں آ گئی حمیدہ بیگم فاخرہ کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لے گی لیٹی رحم بھابی یہ اچانک کیا ہوا ہے آپ کو فاخرہ نے ان کی کندے پر دباؤ ڈال کر اٹھنے سے روکا اور ان کے قریب بیٹھ گئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایسا کچھ کھایا بھی نہیں رات بھر موشن ہوتے رہے صبح الٹیاں بھی ہوگی تو مانو میرے بدن میں جان ہی نہ رہی وہ تو اللہ نے شرجیل کو بھیج دیا جو فوراں مجھے ہاسپیٹر لے گیا دو روپے لگی ابھی تو آ رہی ہوں ادھر شرینہ کا رو رو کر برا حال تھا حمیتہ بیگم نے نکاہت کہ باوجود پوری تفصیل بیان کر ڈالی ہائے اللہ مجھے پتہ ہوتا تو میں صبح ہی آ جاتی اور یہ حمزہ کہا رہ گیا وہ نہیں آیا آپ کے پاس فاخرہ شرجیل کا سن کر تھٹکی تھی نہیں میں نے تو اسے نہیں دیکھا حمیتہ بیگم نے کہا تو فاخرہ جذب زب ہو کر بات بدل گئی آپ نے کچھ کھایا نہیں ڈاکٹر نے بس کھچڑی کھانے کو کہا ہے ہاں ہلکی گزہ ہے بیلا جو جلدی سے کھچڑی بنا دو شرینہ بنا رہی ہے حمیتہ بیگم نے کہا بھی لیکن فاخرہ کے اشارے پر بیلا اٹھ کر آ گئی شرینہ غالباً رائطے کے لیے دہیم پھینٹ رہی تھی اس کا صدح چہرہ دیکھ کر بیلا کا دل دکھ سے بھر گیا با مشکل ہوت کو بولنے پر امادہ کر کے کہہ سکی شکر ہے تائی جان کچھ بہتر نظر آ رہی ہے جواب ان شرینہ نے ہوں ہاں بھی نہیں کی کھچڑی بن گئی کیا بیلا نے چلے پر پتیلی دیکھ کر پوچھا شرینہ نے اپنی مصروف یہ ترک نہیں کی نہ اس کے طرف دیکھا تھا جس سے بیلا علچ گئی کہ پتہ نہیں وہ تائی جان کی وجہ سے پریشان ہے یا بھائی کے نا آنے سے لاؤ یہ میں بنا دوں اس نے شرینہ کے ہاتھ سے برطن لے لیا بس بن گیا شرینہ کہہ کر پلیٹ میں کھچڑی نکال لے لگی پھر ٹری میں رکھ کر چل پڑی تو بیلا بھی رائیتہ لیے ہوئے اس کے بیچھے آ گئی ارے بیٹا ابھی تو میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا حمیدہ بیگم نے شرینہ کے ہاتھ میں ٹری دیکھتے ہی کہا تو فاکرہ فوراں بولی تھوڑا سا کھالے بھابی لاؤ بیٹا میں کھلا دوں شرینہ نے ٹری ان کے پاس رکھ دی اور فوراں واپس پلٹ گی تو بیلا نے بھی یہی کیا رائیتے کا پیالہ رکھ کر اس کے بیچھے چلی آئی اور اس سے پہلے کہ شرینہ ہوت کو کسی کام میں مصروف کرتی وہ پوچھ رہے لگی سنو تائی جن بتا رہی تھی انہیں شرجیل بھائی ہاسپٹل لے گئے تھے تو کیا بھائی نہیں آئے آئے تھے تیر سے شرینہ نے بادلہ ہاسپا جواب دیا تھا پھر کہاں چلے گئے میرا مطلب ہے واپس گھر تو نہیں آئے بیلا کا سوچتا انداز تھا شرینہ یوں بن گی جیسے سنا ہی نہیں اصل میں وہ ابھی ہمزہ کے بارے میں کچھ کہنا سنونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ دل میں ایسا درد اترا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ پھٹ پڑے کی جبکہ بیلا کے اندر بلا کی الچن اور بیچینی تھی جیسے وہ سارا معاملہ ابھی سلجھا دینا چاہتی ہو شرینہ کا لیا دیا انداز محسوس کرنے کے باوجود ایک دم اس کے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی سنو بھائی نے تم سے کچھ کہا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے تم بتاؤ کوئی ہاسپا تھا ہے کیا شرینہ نے الٹا بات اس پر رکھ دی نہیں بس پتہ نہیں کیا ہوا ہے بھائی کو اممہ سے الچ رہے تھے اممہ کو بھی غصہ آ گیا تھا ایسا تو کبھی نہیں ہوا بھائی اممہ کے سامنے نہیں بولتے تھے اور آج بیلا اندر سے اتنی حائف تھی کہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی ارے شرینہ نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا ایسی کیا بات ہوگی مجھے بتاؤ کیا بتاؤں مجھے خود نہیں پتا بس مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے بیلا کو اگر فاخرہ نے سختی سے بنا نہ کیا ہوتا تو شاید وہ حمزہ کی ایک ایک بات اگل دے تھی پاگل ہو تم کچھ پتہ ہے نہیں اور شرینہ سر جھٹک کر اس کے پاس سے ہٹ کی تو وہ جلدی جلدی آنسو پہنچنے لگی کہ کہیں فاخرہ نہ پکار لے شیہ نیلا خاصے گصے میں اور جارہانہ انداز سے ربیقہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر چڑھ دوڑی رابی یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے ممی بتا رہی ہے تم کورٹ میریج کرنے چاہ رہی ہو ربیقہ جو ناسمجھی میں اس سے دیکھنے لگی تھی آخری بات سمجھ کر دھیرت سے پوچھنے لگی تم کیا چاہتی ہو کیا مطلب شہنیلا کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی مطلب اگر تم چاہتی ہو میری شادی اسی طرح ہو جیسے تمہاری ہوئی تھی خوب دھوم دھام سے شان سے تم ممی جیجی سے بات کرو کہ وہ ویسا ہی احتمام کرے ربیقہ کیونکہ ہر صورتحال کے لیے تیار تھی اس لیے آرام سے بات کر رہی تھی اس کے باوجود شہنیلا نے تنس کا تیر چھوڑا تھا میری تو برات بھی شان سے آئی تھی ہاں یہ ذرا سا فرق ہوگا تمہاری شادی اور میری شادی میں ربیقہ نے اس کے تنس کو کوئی اہمیت نہیں دی جس پر شہنیلا تل میں آگئی یہ ذرا سا فرق ہے شہنی مت اپنی انرجی ویسٹ کرو جب مجھے فرق نہیں پڑھتا تو اور کسی کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے تو تم نے ہاں میں نے ڈیڈی کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور میرا فیصلہ اٹل ہے اور تم سن لو میں کوٹ میریج اس صورت میں کروں گی اگر جو ادھر سے می فوٹ شہنیلا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے جس سے رہی آئی تھی اسی طرح پیڑ پٹک تھی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی وہ مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی کیونکہ ربیقہ کے انداز پر وہ پہلے مرحلے پر ہی تھٹک گئی تھی یعنی اس کے اندر رتی برابر یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے اس اقدام سے اس کے ہاندان کی کتنی جگھنسائی ہوگی وہ پاگل ہو گئی ہے ممی بلکل پاگل ہو گئی ہے وہ سمرہ کے قریب تھم سے بیٹھتے ہوئے بولی پھر اب بتاؤ کیا کریں تمہاری ریڈی کہہ رہی ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے حمزہ کے ساتھ رخصت کرتے سمرہ اب بے بس نظر آ رہی تھی ظاہر ہے ممی اب اور کیا ہو سکتا ہے یہی کرنا پڑے گا ورنہ اس کی گارٹ میریج سے تو ہم کسی کو فیس نہیں کرسکیں گے شہنینا نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیئے تھے فیس تو ایسے بھی نہیں کرسکیں گے جب برات کے نام پر حمزہ دو آدمی لے کر آ جائے گا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سمرہ کا بی بی ہائی ہونے لگا ریلیکس ممی آپ پلیز ٹینشن نہ لے ایسے ٹینشن نہ لوں سوسائیٹی میں ہمارا ایک نام ہے مقام ہے اور اس لڑکی کو ذرا احساس نہیں پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے اس دو ٹکے کے لڑکے میں کہ اس کے علاوہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی سمرہ پھٹ پڑی تھی ہود ہی بھکتے گی شینیلا نے سر جھٹکا پھر کہہ لگی ممی اب ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ سوچیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے سمرہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگیں تو کچھ دیر سوچنے کے بعد شینیلا گویا ہوئی ایسا ہے ممی ہمیں اپنی عزت تو بچا نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے ہود کو کنٹرول کرنا ہے تب ہی ہم لوگوں کو فیس کر سکیں گے بہت مشکل ہے میری پوری بات سنیں ممی شینیلا زور دے کر بولی تو سمرہ نے ہونٹ پھینچ لیے ہاں تو میں یہ کہہ رہی ہوں جب ڈیڈی نے ایگری کر لیا ہے تو پھر ان سے کہیں کہ سارا انتظام بھی وہ ہود کریں میرا مطلب ہے برات وغیرہ کا یہ کچھ ایسا مشکل نہیں ہے کچھ فیملیس کو یہ کہہ کر حمزہ کے ساتھ آنے کا کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس کی فیملی امریکہ میں ہوتی ہے اور کسی وجہ سے نہیں آسکی اس کیا وہ اس کا ساتھ دیں یوں کم از کم ہم تماشا بنینے سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آخر میں اس نے تائید چاہی تو سمرہ جو پر سوچ انداز میں اسے دیکھے جا رہی تھی آہستہ آہستہ اس بات میں سر ہیلانے لگی اب یہ بتائیں شادی کب ہے شینیلا لے پوچھا تو سمرہ اکتم اچھل پڑی کچھ پتا نہیں ہے یعنی ہماری بیٹی کی شادی اور ہمیں ہی پتا نہیں ہے حمزہ آئے گا تمہارے ڈیڈی سے بات کرنے اور وہ ہی تیہ کر کے جائے گا ہاہ ممی ممی پلیز پس مجھے معاف کرو جس طرح ہمزہ کے گھر والے شادی میں شریک نہیں ہوں گی اسی طرح میں بھی شریک نہیں ہوں گی میں جا رہی ہوں امریکہ پیچھے تم لوگ جو مرضی کرو سمرہ پھر آپ اسے باہر ہو رہی تھی بولے چلی گئیں شینیلا نے سر پکڑ لیا اسے خود پتا نہیں تھا کہ وہ سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا رہا رات ہو گئی تب اس نے گھر کی راہ لی بیلا اس کے انتظار میں جاک رہی تھی گیٹ اسی نے کھولا اور اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ کر پوچھنے لگی کھانا لاؤں بھائی اممہ کیا کر رہی ہے اس نے کھانے کا جیسے سنا ہی نہیں تھا اممہ تو کب کی سو گئی بیلا نے بتایا تو وہ تھٹکا کب کی طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی جی وہ اصل میں ہم تائی جان کو دیکھنے کہے تھے اور اممہ تو ایسے ہی کہیں جاتی ہیں تو تھک جاتی ہیں بیلا مری مری آواز میں بول رہی تھی ہم کیسی طبیعت تھی تائی جان کی اس نے فوراں پوچھا بہتر تھی شہرینہ بہت پریشان تھی اور شاید روتی بھی رہی تھی بیلا نے کستن شہرینہ کا ذکر چھڑا تھا اور وہ اسی سے تو بھاگ رہا تھا نروٹے پن سے بولا ظاہرہ وہ پریشان نہیں ہوگی اکیلا چھوڑ دیں گے بیلا نے ڈڑتے ڈڑتے کہا تو وہ سختی سے بولا تھا یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں چلو جو جو جا کر کھانا بھوک نہیں ہے البتہ ایک کب چائے بنا دو وہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا اور تقریباً دس منٹ بعد نکلا تو اسی وقت بیلا چائے لے کر آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے کپ لے کر ریک کے پاس جا کھڑا ہوا گویا اب بھی اسے کچھ کہنا سننا نہیں تھا بیلا چلی گئی تب بیٹھ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر اپنے سیل فون پر پڑی تو وہ قدر موتاجب ہوا کہ سارا دن اسے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی کیسے محسوس ہوتی اسے تو خود اپنا پتہ نہیں تھا وگر سوچتا اسے تب بھی یاد نہ آتا کہ وہ کہاں کہاں گیا کہاں بیٹھا اور کہیں بیٹھا بھی تھا یا صرف بھاگتا رہا تھا بہرحال اب سیل فون سامنے نظر آیا تو فطری تجسس جاک اٹھا کہ وہ تو بے خبر تھا ہی کیا اور لوگ بھی اس سے بے خبر رہے تھے اس رچائے کا کب رکھ کر سیل فون اٹھا کر چیک کیا تو صرف امہ کی نمبر سے بے شمار کالز تھی وہ بے چین ہو گیا اور کسی طرح خود کو نہیں روک سکا اسی وقت اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گیا کوکہ بیلا بتا چکی تھی کہ امہ سو چکی ہے بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا اور ان کے پلنگی قریب کھڑا ہو گیا اندھیرے میں امہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر بھی وہ ٹک ٹکی باندے دیکھتا رہا بیلا غالباً کمبل سر تک اڑھے ہوئی تھی ورنہ دروازہ کھلنے پر ضرور متوجہ ہوتی امہ اس کے ہونٹے نے بے آواز چنبش کی تھی پھر امہ بھی نیند میں چونکی تھی ہاں کون حمزہ آیا کی نہیں جی امہ آ گئے ہیں بیلا کمبل میں سے بولی تھی اور وہ رکا نہیں ہی الٹے پیرو چلتا کمرے سے نکل آیا فروری کے تھنڈی رات تھی وہ کتنی دیر برامتے میں کھڑا رہا اس سے لگ رہا تھا جیسے دنیا ویران ہو گئی ہو کہیں کوئی آواز نہیں تھی جانے رات زیادہ بیٹھ گئی تھی یا لوگ جلدی سو گئے تھے اسے وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہوا اچانک میسیج ٹون کی آواز سے وہ بری طرح چونکا اور اپنے سیل فون کی طرف دھیان جاتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں آیا اس نے آنکھیں بند کر لی پھر سیل آف کر کے لیٹ گیا اور نین تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے وہ بھی پولے سے رات کے بیچ سفر میں سو گیا تھا صبح وہ بخار میں جل رہا تھا اس کے باوجود خود سے اٹھ کیا اور آفیس جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل کر آیا تو فاخرہ برامدے میں تخت ور ناشتہ رکھ رہی تھی اس نے سلام کیا تو اس کی طرف دیکھے بگر جواب دے کر پلٹ گئی واپس ان کی نراضی بجا تھی لیکن وہ ابھی انہیں منا نہیں سکتا تھا اس لئے خود بھی نراض ہو کر ناشتہ کیے بینہ گھر سے نکل آیا تیز بخار کے باعث بائیک چلانی مشکل ہو رہی تھی آنکھوں میں پانے جمع ہونے کے باعث راستہ دھندلا اچھا تھا کتنی بار اس کا دل چاہا واپس پر اٹھ جائے لیکن اب دل کی ہی تو نہیں ماننی تھی دکتہ اس سے ہی صحیح بلاخر وہ آفیس پہنچا تو اپنے سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے پیون سے چائے منگوا کر بھی پھر لنچ ٹائم میں ڈاکٹر کے جانے کا سوچتے ہوئے کرسی کی پوشت برسر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اس پر گنود کی تاری ہو گئی تھی کہ اس کا کولیگ کاشف آ کر بولا حمزہ یار وہ ٹیکس کی فائل دینا اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو کاشف متوہش ہوا ارے کیا ہوا ہے تمہیں اس نے جواب نہیں دیا تو کاشف نے بھڑ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اف تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے ہاں بس اچانک اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کیا اچانک یار ایسی حالت میں آنے کی کیا ضرورت تھی آرام کرتے ہیں ڈاکٹر کو دکھایا کی نہیں کاشف اس کی حالت سے واقعی پریشان ہو رہا تھا ابھی کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا بہت کو سمحا لینے کی کوشش کر رہا تھا تو چلو گھر جا کر آرام کرو بلکہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں نہیں یار گیارہ بجے تک میں ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے گھر چلا جاؤں گا تم ہواں ہاں پریشان ہو رہے ہو بس بخار ہی تو ہے یعنی تمہارے نزدیک اچھا ہے وہ ٹیکس کی فائل کاشف خود ہی اس کی ڈیبل پر فائل ڈھونڈ رہے لگا تو اس نے تراز میں سے فائل نکال کر اسے تھما دی اپنا حیال رکھو کاشف کہتے ہوئے چلا گیا تو اس نے ٹائم دیکھا دس بچ رہی تھے اور کلین ایک گیارہ بجے سے پہلے نہیں کھلتے تھے ایک گھنٹہ بہت بھاری تھا وہ پھر بیک پر سر رکھ کر سو گیا تھا فاخرہ اس کی بے وقت آمد پر تھٹکی تھی اور اس سے تو جیسے خوش ہی نہیں تھا بائیک کھڑی کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو فاخرہ نے چاہا اس کی پیچھے جائیں لیکن پھر کچھ سوچ کر کے چنمیں آگئی ملہ گئے آنے سے پہلے وہ کھانا تیار کر لیتی تھی ابھی بھی چلہے پر سالن چڑھا تھا وہ آٹا گننے لگی لیکن دھیان حمزہ کی طرف تھا اس لیے اپنے آپ بولے جا رہی تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اتنی جلدی تو کبھی نہیں آیا کہیں پھر نوکری تو نہیں چھوٹ گئی اللہ حیر کرے ادھر بیلا کی شادی کی تیاری کرنی ہے یا اللہ کیسے ہوگا سالن لگنے کی بوسی وہ ایک دم وہ کھلا گئی فوراں چلہا بند کی اور سالن چیک کیے بغیر ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گئی کچھ دیر بعد بیلا آئی تو وہ پریشان کن سوچوں میں ایسی گم کہ بیلا کا سلام سنائی نہیں دیا جب ہی جواب ندارد اور بیلا نے کیونکہ اندر آتے ہوئے ہمزہ کی بائیک دیکھی تھی تو اس کا دیہان ادھر تھا بیک رکھتے ہوئے پوچھنے لگی امہ بھائی آفیس سے جلدی آ گئے ہاں فاخرہ بری طرح چونکی تھی تم کب آئی ابھی تو آ رہی ہوں اور میں بھائی کا پوچھ رہی ہوں آج چلدی آ گئے بیلا اپنا سوال دھوہراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی ہاں پتہ نہیں کچھ پتایا نہیں سیدھا کمرے میں چلا کیا تو آپ جا کر پوچھ لیتی بیلا نے کہا تو وہ بگڑ گئی میں کیوں جا کر پوچھتی سلام تک تو کیا نہیں تھا اس نے پتہ نہیں کس بات کا گھسہ دکھا رہا ہے تمہاں خراب ہے ہم فاخرہ گو کے اندر سے متوہج تھی پھر بھی اسے سخت سست کہے گئی اچھا آپ گصہ نہ کریں میں کھانا لاتی ہوں ہاں سالن دیکھ لینا روٹی بھی ڈال لیا اور اسے بھی پوچھ لو میں جب تک نماز پڑھ لوں فاخرہ کہتے ہوئے وضو کے لیے اٹھ گئی اور پھر وضو کر کے نکلی تھی کہ بیلا بھاگی چلی آئی اممہ بھائی وہ ہار سے جل رہی ہیں انہیں تو ہوش بھی نہیں ہے الہی حیر فاخرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے حمزہ آنکھیں کھولو بیٹا بیلا جلدی سے تھنڈا پانی اور رومال لے آو یہ تو بری طرح تپ رہا ہے اممہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں بیلا رونے والی ہو رہی تھی فاخرہ بگڑ گئی ارے کیسے لیے جاؤں دو سال کا بچہ ہے جو گوت میں اٹھا کر لی جاؤں جاؤں تم سے جو کہا ہے وہ کرو بیلا بھاگ کر پیالے میں تھنڈا پانی اور رومال لے آئی تو فاخرہ نے فورا رومال بھگو کر حمزہ کی پشانی پر رکھ دیا آہ حمزہ نے جھڑ جھڑی لی تھی حمزہ حمزہ فاخرہ بار بار رومال بھگو کر اس کی پشانی پر رکھنے کے ساتھ بکارے بھی جا رہی تھی پانی گرم ہو گیا تو بیلا اور پانی لے آئی اممہ کتنی دیر بعد حمزہ جیسے سسکہ تھا میرا بچہ فاخرہ اس پر جھک گئی یہ کیا حالت بنا لی ہے مر رہا ہوں اممہ اللہ نہ کرے مرے تمہارے دشمن اٹھو خوشیار ہو پھر ڈاکٹر کے چلتے ہیں اٹھو بیٹا فاخرہ تڑپ کر اسے بلانے لگی نہیں اممہ مر جانے دے مجھے وہ بیچینی سے سر ادھر ادھر پٹک رہا تھا یا اللہ میں کیا کروں فاخرہ نے انتہائی پریشانی اور بے بسیس سے بیلا کو دیکھا تو وہ رونے لگی اممہ بھائی کو دوال آ دے ہے فاخرہ کو جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اٹھے نہ اممہ ابھی کلینک کھلا ہوگا آپ جا کر دوال لے آئے بیلا نے روتے ہوئے بنت سے کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا تم بھائی کے پاس بیٹھے اور رونا بند کرو فاخرہ نے جاتے جاتے بھی اسے ڈانٹ دیا پھر تقریباً آت پون گھنٹے بعد فاخرہ دوال آئی تو فوراً اسے کھلا بھی دی اور جب تک اس کی بیچینی ہتم نہیں ہوئی اور وہ سکون سے نہیں سو گیا اس کے پاس بیٹھی رہی تھی رات میں کہیں جا کر اس کا بخار اترا تھا لیکن نکاہت اتنی تھی کہ بمشکل تکیہ کے سہارے بیٹھا تھا فاخرہ مسلسل اسے دلیا کھانے پر اسرار کر رہی تھی بار بار چمچ اس کے مو کے پاس لے جاتی لیکن وہ ہتیلی پر چہرہ گرائے جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا آخر فاخرہ آجز آ گئی بیٹھا کیوں اتنی گمسم ہو کچھ بولو تلیا نہیں کھاتے تو بتاؤ کچھ اور بنا لاتی ہوں اس نے کوئی جواب نہیں دیا حمزہ سن رہی رہے میں کیا کہہ رہی ہوں فاخرہ نے زج انداز میں اس کا باسو کھینچ کر کہا تو وہ آجز انداز سے گویا ہوا تھا سن رہا ہوں کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب مر جانے دے مجھے پاگل ہو گئی ہو مرنے کا سوچ رہی ہو میرا اور بیلا کا کوئی خیال نہیں اللہ کے بعد ایک تمہارا ہی سہارا ہے اور تم فاخرہ کا گلہ رند کیا تھا ہاں میں میں بھی جینا چاہتا ہوں آپ کے لئے بیلا کے لئے لیکن اس طرح نہیں یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے حمزہ بچپن کا رشتہ ٹھکرانا چاہتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کے ہاتھ کا کیا ہوا خدا کا حوف کرو کیوں مجھے رسوہ کرنا چاہتے ہو کیا موہ لے کر جاؤں گی بھابی کے پاس مت جائیں بات میں کہہ دیجئے گا حمزہ نے اپنے آپ شادی کر لی اور آپ کو بتایا بھی نہیں وہ اپنے ارادے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا یہی کرتے تم نہ بتاتے مجھے بھی بے حبری میں ماری جاتی تو شاید اتنا دکھنا ہوتا تم تو مجھے کند چھوڑی سے زبا کر رہے ہو فاخرہ کے آنسو نے اسے تڑپا دیا بس کرے اما خدا کے لیے ایک ہی بار مجھے روح لیجئے گا نہیں تم رحم کرو مجھ پر ایسی باتیں مت کرو تمہاری خوشی اگر اسی میں ہے تو جاؤ کر لو جو چی چاہے بس ایک واتہ کرو بہن سے کبھی گافل نہیں ہوگے ہمیشہ کتنے ماں ہار گئی تھی اس نے وعدہ کیا وہ ماں بہن سے کبھی گافل نہیں ہوگا اور اس رات وہ بہت رویا اور صرف رویا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ سوچ کر اس پر اٹل ہو گیا تھا شہرینہ کالج سے واپسی پر حمزہ کو دیکھنے چلی آئی تھی کیونکہ رات جب فاخرہ حمزہ کے کمرے میں تھی تو اس وقت بیلا نے فون پر شہرینہ کو رو رو کر حمزہ کی طبیعت کا بتایا تھا تو وہ رہ نہیں سکی اور کالج سے سیدھی یہاں چلی آئی بیلا حمزہ کے لیے سوب بنا رہی تھی شہرینہ نے ادھر ادھر دیکھ کر غیر معمولی ہموشی کو محسوس کیا پھر پوچھنے لگی چچی جان کہاں ہے وہ بھائی کی دواء لینے گئی ہیں کل بھی امہ ہی لائی تھی بہت بری حالت تھی بھائی کی پہلا مری وری آواز میں بتا رہی تھی اب ٹھیک ہے حمزہ پتہ نہیں مجھے تو ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے میں نے صبح سے انہیں نہیں دیکھا پھر تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے ہیر میں دیکھتی ہوں وہ کہنے کے ساتھ کچن سے نکل آئے کیونکہ وہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی تھی اور اسے یہ بھی گنیمت لگا کہ فاخرہ گھر پر نہیں تھی اس لیے تیز قتموں سے برامدہ پار کیا لیکن اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی قدم اپنے آپ ہی رک گئے اور وہ جو گمسم بیٹھا تھا ایسی ہی حالت میں اسے دیکھنے لگا چہرے پر کوئی تاثر نہیں اپرا تھا آنکھیں بھی حالی تھی کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ خود کو بولنے پر امادہ کر کے بولی تھی حمزہ نے اس پر سے نظریں ہٹالی تو یک دم بپھر کر وہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی کیوں خود پر ظلم کر رہے ہو حمزہ اتنے کمزور نہیں ہو تم جو ایک لڑکی کو موت اور جواب نہ دے سکو مرد بنو مرد ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا اور سچ یہ ہے کہ تم اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہو اور اب تک تو تمہیں بگاڑ دینا چاہیے تھا پھر تم بتاؤ کس انتظار میں تھے تم پلیس ہموش ہو جاؤ حمزہ کی سماتوں پر اس کی آواز ہتوڑے کی طرحیں برسی تھی کیوں ہموش ہو جاؤں مٹی کی ماد ہوں نہیں ہوں میں پیدا ہوتے ہی تمہارے نام کے ساتھ منصوب کی گئی تو سوچو ہوش سمحالے سے پہلے ہی دل کی زمین پر محبت کا جو بیچ آنگیرہ تھا اور یہی حال تمہارا ہے پھر کیوں کیوں چپ کر جو شہرینا خدا کیلئے اس کی آجزی پر وہ بکھر گئی گلہ گھونڈ تو میرا ہمیشہ کیلئے چپ ہو جاؤں گی ورنہ یہ تیہ ہے میں چین سے رہنگی نہ تمہیں چین لینے دوں گی سمجھے سمجھ گیا اب جاؤ یہاں سے حمزہ کے ہاتھ جوڑنے پر وہ سناٹے میں آگئی ہمیشہ بہانے بہانے سے روکنے والا جانے کو کہہ رہا تھا وہ بھی یوں کہ جان چھوڑو میری وہ دکھ کے سمندر میں ڈوب کر اسے دیکھے گئی پھر ایک دم پلٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئے اس کے کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی نکل رہی تھی کہ این اسی وقت فاخرہ سامنے آگئی لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا انہیں دیکھا نارکی چلتی چلی گئی شہرینا فاخرہ نے حیرت اور پریشانی میں اسے گلی کا موڑ مڑنے تک دیکھا پھر اندر آئیں تو پہلے حمزہ کے کمرے میں چھانک کر دیکھا وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا وہ سمجھنے نہ سمجھنے کی کیفیت میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں آئیں تو یہاں بیلا گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے گویا خود کو سہارا دینے کی سائی کر رہی تھی انہوں نے دوا کا شاک پر ٹیبل پر رکھا پھر چادر اتارتے ہوئے انجان بن کر پوچھنے لگی کوئی آیا تھا کیا دروازہ کھلا ہوا تھا جی شہری نہ آئی تھی ارے تو چلی کیوں گئی اتنی جلدی پتہ نہیں امہ بھائی کے کمرے میں گئی پھر چلی گئی حمزہ نے کچھ کہا اس سے بظاہر سرسری انداز لیکن فاخرہ کی پریشانی سوا تھی اور بیلا تنگ پڑ گئی مجھے کیا پتا امہ میں کچن میں تھی آپ خود جا کر پوچھنے بھائی سے فاخرہ اسے ٹوکتے ٹوکتے رہ گئی اور دوا کا شوپر لے کر حمزہ کے کمرے میں آئی تو وہ ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا لو بیٹا میں تمہاری دوا لے آئی انہوں نے کہا تو حمزہ نے آنکھیں کھول دی آپ کیوں گئی امہ تو بیٹا اور کون ہے بیلاو کو بھیجنے سے رہی اور ہاں شہری نہ آئی تھی کیا اصل میں تو وہ یہی پوچھنا چاہتی تھی اور حمزہ جواب دینے کے بجائے الٹا پوچھنے لگا اسے میری طبیعت کا کس نے بتایا پتا نہیں میری تو بات نہیں ہوئی ادھر سے پون آیا نہ میں نے کیا ہیر کیا کہہ رہی تھی کچھ نہیں بس طبیعت کا پوچھا تو چلی کیوں گئی کالج سے آ رہی تھی گھر میں نہیں بتایا ہوگا جب ہی فوراں چلی گئی اس نے کہا تو فاخرہ زج ہو گئی یہ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یہ بتا تم نے کیا کہا اس سے اوفو امہ میں کیوں کچھ کہوں گا آپ ہاں ہاں نہ اپنی طرف سے باتیں فرض کر لیا کریں وہ نراض ہونے لگا تو اس کی طبیعت کے باعث فاخرہ نے ہموشی اختیار کر لی لیکن وہ مطمئن نہیں تھی شہرینہ کو کسی ایک پل قرار نہیں تھا اور کیسے ہو سکتا تھا وہ شخص جو اس کی نص نص میں سمایا تھا وہ کیسے اس سے دور جا رہا تھا سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا سوچے بھی ایسی تھی کبھی سوچتی جا کر ربیقہ کا غلط دبا دی اور اتنا ہی نہیں پھر اس کے ماں باپ کو بھی وہ وہ سنائے کہ وہ اپنی مری بیٹی کا مو دیکھنا گوارا نہ کرے کبھی حمزہ کی شامت آتی اور جب سوچتی وہ کچھ نہیں کر سکتی تو دل چاہتا کچھ کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جائے اس وقت وہ انتہائی بے قرار سی سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی کہ فاخرہ آگئی وہ انہیں دیکھ کر رکھ تو گئی لیکن ہمیشہ کے برعکس ان کی طرف بڑی نہیں تھی اصل میں اس سے ان کی آمد سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اس طرح اکیلی تو کبھی نہیں آئی تھی کیسی ہو بیٹا بھابی جان کہاں ہے فاخرہ نے قریب آ کر پوچھا تو اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا فاخرہ اسی طرف چلی گئی وہ ایسے ہی ان کے بیچے دیکھی جا رہی تھی کہ اچانک اسے جھٹکا لگا تھا فوراں آگے بڑی اور حمیدہ بیگم کے کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور سننا چاہتی تھی فاخرہ کیوں اور کیسے آئی ہے ارے بیٹھو فاخرہ بیلا کہاں ہے حمیدہ بیگم کہہ رہی تھی بیلا کو نہیں لائی بھابی فاخرہ کی آواز پر اس نے کان دروازے کے ساتھ لگا لیا کیوں بس وہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی فاخرہ کا مجرمانہ سا انداز سا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے وہ بھابی فاخرہ کیا کہتی ایک دم رونے لگی ارے ہے تو ہے سب ٹھیک ہے نا فاخرہ ارے فاخرہ بولو بھی حمیدہ بیگم ان کے رونے سے قدر پریشان ہو کر بے سبری ہو رہی تھی پتاؤ نا فاخرہ کیا بتاؤں بھابی مجھے حمزہ سے ایسی امید نہیں تھی فاخرہ روتے ہوئے بولی حمزہ کیا کہا ہے حمزہ نے میرے سارے ارمان حاک میں ملاد یہ بگڑ گیا ہے لالچی ہو گیا ہے ایک دم انچی چھلانگ لگانا چاہتا ہے فاخرہ بولے چلی گئی میری کچھ سمجھ پہ نہیں آرہا فاخرہ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے حمیدہ نے ٹوکا تو غالباً فاخرہ نے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے معاف کر دے بھابی خدا گواہ ہے میں ایسا نہیں چاہتی لیکن حمزہ میری نہیں سن رہا وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے ہیں حمیدہ بیگم کو دھچکا لگا تھا میں کیا کروں بھابی میں تو لٹ گئی فاخرہ اور شدت سے رونے لگی تو وہ جو دروازے سے لگی کھڑی تھی وہ مزید برداشت نہیں کر سکی تیزی سے اپنی کمرے میں آگئی حمزہ پر جتنا غصہ تھا فاخرہ پر اتنا ہی ترس آنے لگا بیچاری نے بیوگی میں کس طرح زندگی گزاری تھی حمزہ یہ سب کیوں نہیں سوچ رہا تھا تمہیں ایک پل چین نصیب نہیں ہوگا حمزہ دیکھنا تم سر پکڑ کر رو گے چھچی جان ٹھیک کہہ رہی ہے تم لالج میں آگئے ہو تمہیں ربیقہ نہیں اس کی دولت چاہیے لالچی مکار مجھے کیسی جھوٹی داستانے سناتے ہو اللہ کرے تم وہ دل ہی دل میں حمزہ کو کوسے جا رہی تھی کہ حمیدہ بیگم کی آواز سن کر فوراں سوتی بن گئی تم سبر کرو فاخرہ شہرینہ کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے میں نے تو سوچا تھا حمیدہ بیگم کی آواز دور ہو گئی غالباً فاخرہ کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی میرے لیے کمی نہیں ہے یا مجھ میں کمی ہے اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو روانی سے چھلک کر تکیہ میں جذب ہونے لگے اور اب تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کسے حال دل سنائے حمزہ کے بارے میں کیا کہے وہ کیوں اسے چھوڑ رہا ہے پیلا کے بارے میں جو اس نے داستان سنائی تھی اسے وہ زبان پر نہیں لاسکتی تھی اور اب اس نے فاخرہ کی بات پر یقین کر لیا تو رات میں جب حمیدہ بیگم سو گئی اس نے حزینہ کو کال ملا لی تھی جو ابھی ملیشیا میں تھی ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو ادھر سے حزینہ نے چھوٹے ہی کہا تو وہ چٹک کر بولی ہاں تم مزے کرو میری قسمت میں تو اب رج کے ہی لکھے ہیں ہاں ہاں کیا ہوا ہے حزینہ تھٹکی نہیں تھی مزاق سمجھ کر کھل کھلائی تھی قیامت ٹوٹ گئی مجھ پر میں مر جاؤں گی حزی مجھ سے یہ درد ساہا نہیں جا رہا وہ رونے لگی تو اب حزینہ پریشان ہوئی تھی شہری کیا ہوا ہے امی ٹھیک ہے ہاں پھر کیا بات ہوئی ہے حمزہ نے منگنی توڑ دی ہے وہ شادی کر رہا ہے وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تھی پاگل مزاق کیا ہوگا اس نے تمہارے ساتھ حزینہ نے ٹوکا تو وہ ہچکیاں لے کر کہنے لگی چچی جان تو مزاق نہیں کر سکتی وہ بچاری بھی آج روتی ہوئی آئی تھی امی سے مافیا مانگ رہی تھی کہ حمزہ پر ان کا بس نہیں چل رہا ہزی حمزہ ایسا تو نہیں تھا اچھا تم رو تو مت حزینہ کو بلکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اور کیا کروں میرا دل پھٹا جا رہا ہے پاگل مت بنو میں ایک دو دن میں آ رہی ہوں میں خود حمزہ سے بات کروں گی وہ ایسا نہیں کر سکتا سن رہی ہونا ہاں لیکن کوئی فائدہ نہیں جب وہ چچی جان کی نہیں مان رہا تو شاید لائن کٹ گئی تھی اس نے کان سے ہٹا کر سیل فون دیکھا پھر ایک طرف رکھ کر تکیہ میں مو چھپا کر سلسکنے لگی دل کسی طرح کابو میں نہیں آ رہا تھا اس ستمگر کی ایک ایک عدہ یاد آ رہی تھی وہ بہت احتمام سے تیار ہو رہا تھا کیونکہ اسے حسان صاحب کے ہاں جانا تھا کل جب اس نے انہیں فون کر کے کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے تو انہوں نے آج شام کی چائے پر مدو کر لیا تھا اس نے دن میں ربیگا کوئی میسیج کر دیا تھا کہ وہ آج شام اس کے ڈاڑی سے ملنے آ رہا ہے تو ابھی یہ ساری تیاری اسی سلسلے میں تھی لیکن اس نے فخرہ کو نہیں بتایا صرف اس لیے کہ وہ بار بار انہیں عذیت نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے وہ بہت ہموشی سے گھر سے نکھا تھا فاصلہ طویل تھا جب ہی تقریباں گھنٹے بھر بات وہ حسان صاحب سے مسافہ کر رہا تھا بیٹھو حسان صاحب نے اپنے ساتھ والے صوفے کی طرف اشارہ کیا لیکن اس نے مقابل نشست کا انتہاب کیا اور پھر ان کے سامنے گردن تان کر بیٹھا تھا لیکن اس نے مقابل نشست کا انتہاب کیا